بس میں کسی ہم سفر کے ساتھ بسارنے کے لیے یہ رات بہت ہی خوبصورت ہے یہی رک جاؤ کیا تم انہیں جانتے ہیں چلو انہیں ڈراتے ہیں جانتا ہوں بوشاد بہی ہے چلو انہیں ڈراتے ہیں مزہ چکھاتے ہیں مزہ آئے گا تمہارا کیا خیال ہے خیال گرا نہیں ہے تمہارا چلو مزہ چکھاتے ہیں ایک گناہ ناتا ہوں میں نہیں رکھو گاڑی لے کر ہی چلتے ہیں ڈروں کی تھی نہیں نا اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے تو چلو چلیں بیسے اس میں ڈرنا کیوں میں نے سوچا شاید تم ڈر جاؤ گے بیکار کے بات مت کر یار ویسے وہ لوگ اتنے بورے بھی نہیں ہیں ٹھیک آنا ملے کیا ہوا شاید بریک فیل ہو گئے ارے بہودہ مزاک مت کر یار مزاک نہیں ہے کیج گے سے کنٹرول کر کچھ تو کر مرے بارے جاندولا مرے کچھ تو کیا کر رہا تھا بہار کچھ جاندولا ڈالین مجھے مارک کر دو مجھ سے گلتے ہو گی ڈالین مجھے کیوں میرے ہیرو پہ جانا مجھے مجھے معلوم تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر دکتی ہے تو تم یہی کہتے ہیں بڑھو مات کیوں مزا گیا تھا میں جانتا تھا کہ یہ تمہیں ہو یہی کہو گے لیکن تم سچ پر گئے تھے اوکے چلو ٹھیک ہے میں تم سب کی بات مان لیتا ہوں لیکن تمہاری کار کا کیا ہوا کس کی کار ہے ہاتھ کو گئی کھڑنے میں جبرا یہ دینا مجھے اوک کیا بات ہے ٹھیک ہے چلو چلے تم لوگ بھی یار ہاتھ کر دی تم لوگ رہے ہیں ایکسکیوز می اب میری کار گون ٹھیک کرے گا اسے وہی رہ رہے دو یہ تو بہت ہو رہا ہے تم لوگ نا ٹھیک ہے میں تو مر گیا سمجھ لو موسیقی 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 اے لڑکے کیا تم نے تمہارے دوست کو کہیں دیکھا ہے کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے ہمیر شاہ تو تمہارے پیجے گھومتا رہتا ہے اب بتا بھی دو جلدی میں ایسے ہی مزاک کر رہا تھا کیوں میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے میں تو اس سے بھی اچھا لڑکا ہوں کیوں صحیح کہا نا اب چلو مجھے کس دے دو جلدی سے تم مزاک کرنا چھوڑو لود لود کیا تم نے مارکو کہیں دیکھا ہے کیا تمہیں پتہ نہیں وہ کہاں ہے وہ تو جیل میں ہے تم چلو سے اسے جیل میں ملنے چلی جاؤ میں مزاک کر رہا تھا ایسے ہی بس یہی پر ہوگا کہیں ذرا باہر دیکھنا اے بیوی کیسی ہو اور نہیں کیا کسمت پائی ہے اس نے سنو مجھے ذرا تھوڑے پیسے دے سکتے ہو میں بھی مزاک کر لوں میں بات میں لوٹا دوں گا تمہیں اچھا ہے یہ لوٹا ہے اے اے اب مجھے باہ جانا ہوگا اے بلکل بلکل جگو کیسے ہو ٹھیک ہو اے مجھ سے بات کرنا چاہوگے تم بولو ہاں بے شک اچھا اندر آ جاؤ اچھا سنو میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں اکے ٹھیک ہے اکے بائی بائی کیسے ہو تمہیں دیر ہو گئی ماف کرنا مجھے پر آج تو تم جلدی آنے والے تھے بتاؤ لیٹ کیسے ہو گئے تم اب کیا بتاؤں وہ کیا ہے بس ایسے ہی ایسے ہی گصہ ہے اچھا کوئی فون آئے تھا کیوں تم تو انہی کے ساتھ تھے اوہ یہ کیا ہے شاید گیٹار ہے اوہ اب میں سمجھوئی شاید گانی بجانے کا موڈ ہے تمہارا نہیں میں تو اسے ایسے ہی لے کر آیا سوچا تھا کچھ موڈ بنا لوں گا پر یہاں آکر دیکھا تو پہلے اسی سب خراب ہے اب ایسے بھی سوچ رہا تھا کہ تمہیں اچھا لگتا ہے اسی لے لے کر چلایا اب مجھے لگا کہ یہ تمہیں بھینٹ کر دو پھر ایک بہانہ سچی تو اسے بھی دیکھ لیتی ہوں کیوں اچھا لگا نا تمہیں نہیں تھوڑا بہت تو اچھا لگا ہوگا نہیں تو ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا ہی جاتا ہوں ٹھیک ہے جوہا اے جو ہی پتہ تم سب سے الگ ہو بلکل ہٹ کے کیا تم سچ کہہ رہے ہو یا بس ہی مہین نہیں میں تم اسے ہی کہہ رہا تھا جھوٹے جانتے ہیں میں کبھی کبھی بس ٹینشن میں آ جاتا ہوں ٹینشن میں ہاں میں بس ہمیشہ ایسے ہی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں بس ایسے ہی کیا تم میرے ساتھ رہنا چاہو گی تمہیں یہ چاہیے تمہیں لینا چاہتے ہوں چلو چلو لے لو ٹھیک ہے لے لو لگے رہو لگے رہو اسی طرح بس ایسے ہی بہت اچھا میں کہیں نہیں جاؤں گی بھے ہم تو جائیں گے کہیں دور نیکسی کو جائیں گے خوب سارے پیسے کھچ کریں گے نئی نئی چیزیں کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تمہیں جہاں جانا ہے تم جاؤ لیکن مجھے کہیں بھی نہیں جانا ہے میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں پلیز تم جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں ہاں عم فائد تھوڑا سا کام تھا بس اور کچھ نہیں دیکھو اچھا دیکھو اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارے ساتھ خونجے چلوں گا مجھے کہیں نہیں جانا ہے میک تو مجھے کبھی سمجھ نہیں پاؤگی تمہارے پاس میرے لئے کوئی وقت ہی نہیں ہوتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں وقت نہیں دینا چاہتا مارک میں جا رہی ہوں سنو 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 میری بات سنو وہ سب ٹھیک ہے پر اب میں پوچھ رہا ہوں تمہیں پھر سے پوچھ رہا ہوں مجھے بدلنے کے لئے تھوڑا وقت دو ٹھیک ہے دیکھو میں سندھر چاہوں گا میں تمہیں پورا وقت دوں گا میں جانتا ہوں کہ تمہیں میری ضرورت ہے اور مجھے بھی تمہیں وقت دینا چاہیے لیکن کیا کروں کام ہی اتنا رہتا ہے پر ایسا کب تک مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ ہم پچھلی بار کب باہر گئے تھے ہے نا ٹھیک ہے جہاں تم کو گی وہاں چلیں گے جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا اور میں صرف تمہارے ساتھ رہوں گا اچھا اب یہ بتاؤ تم کہا جانا چاہتے ہیں بارلین کیا بات ہے ہم نے ساتھ رہیں گے وائن پیئیں گے اور پھر کھو مجھے کریں گے ٹھیک آنا میں نے بس یوں ہی ہستی رہو اور ایسے ہی خوش رہو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے جھوٹ نہیں کہوں گا تُم بہت ہی خوبصورت ہو اب مجھے جانا ہوگا ٹھیک ہے بائی کیسے ہو پیٹ ٹھیک ہو سبتم ٹھیک ہی ہوگے چلو نکلو آم بہت ہوا چلو چھوڑو یارا چھوڑ مستی بن کر کیا بار کہاں ہو تم تو یہاں ہو تم کوئی بھی مستی نہیں ہونی چاہیے لگتا کچھ نیا بنا رہے ہو لیکن اس بار زیادہ سپیڈ ہو ایسا کچھ بنا دینا سب سے تیز ہونا چاہیے سب سے آگے بھاگنے کے لئے ہے کہ نہیں ہی میں تیار ہوں چلو دیکھتے ہیں واقعی دانیں اچھی تیاری کی ہیں تو یہ رہا ہے کیا بات ہے بہت بھلے ہاتھ دیکھو انہیں اچھی طرح سے جانچ گیا ہے یہ سچ مجھ سب سے تیز بھاگ سکتی ہیں انہوں نے ہر ٹیسٹ پاس کیا ہے اور یہ سب سے تیز ہی بھاگیں گی یہ میرا دعویٰ ہے پرفیکٹ اچھی لگ رہے ہیں باس بلکل سہی جو بھی ہو اس بار میں کوئی بہانہ نہیں سننا چاہتا کیا مطلب ہے تمہارا اسے اگر یہ نہیں جائے گی تو ہم اسے نہیں لے جائیں گے بلکل صحیح بولا مارک آج تو ہم اسے لے کر ہی جائیں گے یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی سمجھیں تم ہمیں بہت تیار کرتے ہونا تھا ہاں یہیں تمہیں کمزور پڑ جاتا ہوں سچ مجھ سے دیکھ کر لگتا ہے بہت تیز بھاگے گی یہ ہے نا سنو آج تم کہیں نہیں جانے والے ہو وہ جگہ سرکشت نہیں ہے تم خبراؤ مت نہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہوگا دا معلوم ہے مجھے میری بات کا یقین کرو مجھے پتا ہے کیا تمہیں چھوٹی سی بات کو جی کر بہت جاتے ہو دا سمجھے کرو پیز مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ چلو یار ہم سب ملکے کچھ مجھے کرتے ہیں چلو 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 دیکھو وہاں پہ کوئی بھی شارارت نہیں ہونی چاہیئے تم صرف ہاں ہاں کہتے ہیں میری بات دھیان سے سنو ٹھیک ہے میں میں دیکھوں چلو 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 سنو میری بات دھیان میں رکھنا سمجھے ٹھیک ہے یہ لو ہاں تمہیں کیا لگتا ہے پتا ہے میری باتا ہے ہوا ٹھیک ہے ışرر ہوا ٹھیک ہے Mínio موسیقا 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 مولو پیار چلو یہاں سے ان کو یہ خبر ایسے ملی چلو چلو یہاں سے چلتے ہیں یہ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں پگڑ لیں گے چلو یہاں سے چلو میں باقی باتیں باپنے کریں گے چلو نکلو یہاں سے چلو بتاؤ ہم یہاں سے کہیں ہم تو یہاں پہ پھنس گئے آگے کام بولو بتا بتا جلدو تم مانگل ہو گیا مجھے دبانے چاہتے ہیں اگر تمہاری پرابلم کیا ہے تم مجھے دبانے کیا چاہتے ہیں چلو یہاں سے اب چلو اسے چلو چلو مجھے دبانے کیا ہو رہا ہے سب اورے ہاں ٹھیک ہے آؤ میرا پورا مو تم نے گناہ کر دیا یار جانتے ہو تمہیں بس نشا کرنا تھا تھوڑا اور بچا ہے کرنا جاؤ تو کرلو ایسا یہ نجا ہے بھی کمال کا اے کیسے ہو تم اوہ نہیں تم نے تو مجھے ڈرائی دیا تھا جانتے ہو یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے باقی اچھی لگ رہی ہے اوہ اوہ ایسے دیکھو slit وائلو نیازtest ہامی باقی اچھی لگ بھانے بھی کمال پیچ سے cycles ہٹ ڈ رابا جمالہ در مروع میں تیڑے کنے ہٹ ڈگو موسیقی 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 چلو چھوڑ دو اسے ابھی دیکھتے ہیں اب بتاؤ گے یا نہیں کل کیا ہوا تھا بتاؤ ورنہ تم جانتے ہو بتاتا ہوں ایک آدمی تھا پندوق لیے اس نے مجھے ڈر آیا تھا دھمکایا تھا کہ اگر میں ان لوگوں سے چھین نہیں لیتا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے انہوں نے کہا کہ وہ مجھے مار دیں گے دھمکایا تھا کہ اگر میں ان لوگوں سے چھین نہیں لیتا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے آؤ اندر آ جاؤ کیا اب تم مجھے سچ سچ بتاؤ گے کہ کل کیا ہوا تھا دیکھو مجھے غصہ مت دلاؤ تم اوکی کل میں جب واپس آ رہا تھا تو یہ راستے میں ملا مجھ سے میں نہیں جانتا پتہ نہیں یہ کون ہے دیکھیں میں صرف اتنا جانتا ہوں سنا اس نے بھی کیا کہا تم چھپ رہو تم جا سکتے ہو یہاں سے جاؤ جی اچھا اسے لے جاؤ یہاں سے اب کہو یہ جانتا ہے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے اے دوستوں تم یہاں ارے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ چلو اچھا لگا تم لوگوں کو یہاں دیکھ کر بہت دن بعد آنا ہوا تم لوگوں کا کہو کیسے ہو ابھی میں تمہارے ہی بارے میں سوچ رہا تھا چلو آؤ بیٹھو بڑی لمبی عمر ہے تم لوگوں کی بیٹھو ایک جام سب کے نام پتہ نہیں لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں اور پھر مارے جاتے ہیں مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ملکل بھی نہیں لاؤ گاں دیکھ تو کمال کی چیز رہی ہے پر کبھی کبھی جو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے اس لیے اجازت ہے واقعی اچھی چیز ہے بہت ہی اچھی چیز تم بزنس اچھی طرح سمجھتے ہو اسی بارے میں تو بات کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بزنس اور بڑھائے ہیں اپنا کیا خیال ہے تمہارا ہاں بزنس بڑھا رہا چاہتے ہو لیکن کتنا یہی کوئی چالیس کے آس پاس چالیس کے آس پاس کیوں زیادہ لگ رہا ہے ابھی بہت سے سوال باقی ہیں سوچنا پڑے گا پر تم دونوں واقعی اچھا کام کرتے ہو ہاں ذرا میرے ساتھ آؤں میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں چلو اس آدمی کو دیکھ رہے ہو تم کبھی یہ بھی میرے لئے کام کیا کرتا تھا لیکن اب وہاں میری پشکار بہت بھوکے ہیں بیچارے بہت بھوکے ہیں بیچارے ان کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا ہے یہ میرا نہیں بلیٹ نے پیسے دے دینا لو یہ رکھ لو تم چلو بلیٹ اوپر چلو چلو یہ کیا ہے ہم اسے ایسے نہیں چھوڑ ستی اس بار میں زیادہ مس سوچو ہم دیکھ لیں گے کیا مطلب ہے تمہارا ہمیں کیش چاہیئے اچھا کیش دیکھو یہ آخری بار ہے مجھے صرف کیش چاہیئے سچی آخری بار ہاں ہاں بلکل آخری بار مجھے کیش چاہیئے اس کے بعد کوئی ڈیلنگ ادھار میں نہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد دھیان اپنا کی اے ہی کیسے ہو تم کافی جچ رہا ہے تم پر اچھے لگ رہے ہو تم اچھے لگ رہے ہو تم سچ کہہ رہا ہوں بلکل اکیس سال کی ہو اچھا ہی سرو مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں پہلے کئی دیکھا ہے لگتا ہے تم سچیا گیا ہو دن میں ہزاروں لوگوں سے میں ملتا ہوں ترے ترے کے لوگ ہوتے ہیں میں کیا سب کو یاد رکھوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی گلتی ہو گئی ماف کر دو یار چلو جاؤ یہاں سے پتہ نہیں ان لوگ کو ایسے تن کر کے کیا مزا آتا ہے کچھ بھی بہانہ بنا کر کے سگریٹ بانگنے چھلے یار وہی ہو نا تم پھر سے آگے سگریٹ بانگنے موٹ خراب کر دیا مجھے پک کا یقین ہے کہ اس کو کوئی کام نہیں ہے اس لئے چلاتا ہے بس لڑکی دیکھنے چلو کوئی بات نہیں ہے ہی میرے پاس کچھ ہے تمہیں دینے کے لئے میں تمہیں دوں گا ایک دم ہٹ کے ایک دنگ چاہیے ہاں ایک اور ریپیٹ کرنا بہت اچھا دیکھ رہا ہے نا یہ کیا رکھتا ہے تم اس کی کیا قیمت ہوگی سنیے اس کی قیمت کیا ہے اوہ مارک وہ ایک کلا ہے وہ بہت مہنگا ہے اوہ شاید یہ بہت مہنگا ہے ہاں اوہ مارک چلو یہاں سے نا 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 میں اسے دیکھتا ہوں ارے یہ کیا شیمپین ٹھیک ہے تھوڑی سی شیمپین لیتے ہیں نا 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 تھوڑی سی وائٹ وائن یہ اچھا ہے اور اسے پینے سے صحب بھی اچھی رہتی ہے حق سان بھی نہیں ہوتا لو تھوڑی سی لو نہیں مجھے نہیں جاتے مارک بلکل نہیں جاتے تھوڑی سی لو کیا ہوا تمہیں اچھا نہیں لگا کیا ہانی مجھے یہاں پر بلکل بھی اچھا فیل نہیں ہو رہا ہے کیا میں نے کچھ غلط کیا ہاں کیا ہے کیا کوئی اچھی جگہ ہے جہاں صرف ہم دونوں ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوں ہاں چلو میں تمہیں ایسی جگہ لے چلتی ہوں ادھر سے آؤ بس میرے ساتھ چلتے رہو میں تمہیں بہت اچھی جگہ لے چلوں گی کیا تم چیمپین لینا چاہوگی میرے پاس ایک اچھا بریٹ ہے بیسے تمہارا نام کیا ہے سوزی ہاں 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 موسیقی موسیقی میں ابھی آیا اسکیز اگلم کہو کیسے ہو تم میرے پاس میں بہت اچھا ٹیسٹ ہے میرے پاس کامپا چیز ہے شاند ہو جاؤ میں مزاگ نہیں کر رہا تمہیں کیا مزاگ لگتا ہے میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تم لینا چاہوگے سچ میں سچ کہہ رہا ہوں سنوب چھو پوچھا چھو پوچھا تم ہے میرے پاس ایک چیز ہے اوکے کچھ سمجھے میرے پاس وہ چیز ہے میں ہاں ایسے ہی نہیں آیا تمہیں پاس ڈرگز ہے اور میرے پاس پیسے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ لو لاؤ نکالو اے بھگوان اے کیا کر رہے ہو تم تمہیں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا مجھے ایٹپرٹائز نہیں کرنی ہے اس کی سمجھے یہ نہیں ہونا اس کے پاس سگرٹ نہیں ہے اچھے طریقے سے سن لو اب میں بالکل نہیں تمہیں دینے والا تمہارے پاس تو سگرٹ نہیں ہے اے تم پھر سے آگیا یہاں پہ تمہیں اس سے کیا مزاق ہے اے چلو ہٹو یہ کیا ہے یہ کیا مزاق ہے میرے ساتھ کوئی مزاق نہیں چلو چلو بس ہو گیا تم نے مجھے بسایا ہے میں تمہیں چھوڑوں کا نہیں سمجھے گاد رکھنا میں تمہیں چھوڑوں کا نہیں چلو اٹھو میں تمہیں چھوڑوں گا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے تمہیں پیسے دیدی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں چھوڑوں گا سمجھے میں تمہیں چھوڑوں گا سمجھے تم ٹھیک ہو میرے گلتی ہے کبھی کبھی گسے میں میں بہت زیادہ بول جاتی ہوں جبکہ مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے کیا تمہیں کوئی پرولم ہے نہیں مجھے کیا پرولم سب کچھ تو ٹھیک ہے نا پھر یہ کیا ہے تم نے مجھے کچھ بتایا ہی ہو نہیں میں نے تو پوری کوشش کی تمہیں بتانے کی پر نہیں بتا پائی اہاں اوکے اب بتاؤ تم اس کا کیا کرنے والی ہو میں اسے اس دنیا میں لاؤں گی مجھے پتا ہے کہ تم کیا سوچتے ہو مگر میں اپنے بچے کو اس دنیا میں لاؤں گی مگر ان حالاتوں میں میں اپنے بچے کو چل نہیں دوں گی نہیں یہ نہیں ہو سکتا تمہیں اس کے بارے میں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا بتانا چاہیے تھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب اب میں یہاں نہیں رہ سکتی کیوں اب کیا ہوا کیا پرولم ہے تمہاری ہاں نہیں میں نے کہا نہ کہ میں اس واتبارن میں نہیں جی سکتی وہی ڈرکس وہی سب کچھ میں نے سوچ لیا ہے میں اب یہاں نہیں رہوں گی اپنے بچے کے ساتھ میں یہاں نہیں رہوں گی یہ کیا کہہ رہی ہو تمہیں پتا ہے ٹھیک ہے یہ سب پر کیا کریں گے اب ٹھیک ہے تم جانا چاہتی ہو تو جاؤ پر کہاں جاؤ گی میرے ایک سہلی کے پاس جاؤ گی اس کے دو بچے بھی ہیں پھر اچھی بات ہے مطلب اب جب میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا تب تم مجھے چٹھی لکھ کر کہو گی کہ مارک تمہارا بچہ دنیا میں آ چکا ہے اور وہ بالکل تمہارے جیسا دکھتا ہے اور اسے پالنے کے لئے مجھے تھوڑے سے پیسے بھیج دو وغیرہ مجھے پتا تھا تم ایسا ہی کہو گے تمہیں تو سب مزاگ لگتا ہے تم کبھی نہیں بت دو گے ہی ہی سنو میں اپنی بیوی کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں اور میں کل یہی اسی بارے میں سوچ رہا تھا تو کیا سوچا تمہیں پتا ہے کہ میں اس سب سے نکل لے کی پوری کوشش کر رہا ہوں اور نکل بھی جاؤں گا جز 나가 آم آم ہمیں گے ہمیں گے اور میں نے چھتا ہمیں گے اور اس سوال سے کھنا چاہتا ہمیں ہمیں گے ہمیں گے مجھے ہما کیا کہ چاکتا سرٹا ہے کیسا رہے ہیں ہی 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 کیسا کل تاکتا کہ ایسا دنیا ہے ثبتا بیچیکی ایسا کہ ایسا شخص ایسا ہی 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 bonds you i'm i'm starving are you hungry yes good don't get fat or anything مجھے 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 اس سے ملو یہ میری بہت اچھی دوست ہے مل کر اچھا لگا اچھی سندر لڑکی دوست کیسے ہو اور سب کیسے چلا تم نے وہ دی ہوئی چیز بیش دی اور کتنا منافع ہوئے مجھے کچھ بتایا نہیں پشتی بار میں تمہیں بتایا تھا ذرا اچھی طرح سے یاد کر لو ارے نہیں تم نے مجھے کہاں بتایا تھا کچھ بھی بکو مت یار ارے دیکھو یہ کیا بولا ہے ریا آ رہی ہوں ٹکیلہ لے کر آؤ بہت اچھے اسے یہاں یہاں پر رکھ دو اور میرے لئے ایک اور لے کر آؤ ٹکیلہ شاید تو مزا کر رہے ہو میرے ساتھ شاید تو مزا کر رہے ہو میرے ساتھ اس بچے کو کام کرنے کی عادت پڑی کی نہیں پڑی؟ یہاں کھنڈا ہوا کی نہیں تمہارا؟ موسیقی تو چا دوست بنا تمہارا کوئی نہیں اب تک نہیں دوست بنانے کی مجھے عادت نہیں ہے عادت تو ڈالنی پڑے گی دوست تمہیں ان سے دوستی کرنی ہوگی سمجھے تمہیں نہیں معلوم تم نے کیا گناہ کیا ہے تمہارے اوپر چارجز کیا ہیں اچھی طرح سمجھ لو تمہارا یہاں سے نکلنا مشکل ہے اس گناہ کے لئے تمہیں بہت بڑی سزا ہو سکتی ہے فانسی مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں تو فانسی پر چڑھا دینا چاہیے پر میں ایسا نہیں چاہتا تمہیں ایک اور موقع دینا چاہتا اور اگر تم تم کوٹ میں گئے تو وہ لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے سمجھ رہے ہو نا تم ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو کوٹ کے لوگ تمہیں فانسی کی سزا سنا دیں گے سمجھے اور اگر کوئی تمہیں بچا سکتا ہے تو وہ صرف میں ہوں اتنا گمبھیل اپراد کرنے کے بعد بھی میں تمہیں ایک موقع اور دے سکتا ہوں پر اس کے لئے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا مجھے بتانا ہوگا میرے ہر ایک سوال کا جواب سچ سچ دینا ہوگا اور اگر تم نے چلا کی کی اور مجھے غلط جواب دینے کی کوشش کی تو تمہاری رہائی اسمبھا ہو جائے گی سمجھے سوچ لو تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے مجھے سچ سچ اچھی طرح سے بتا دو ابھی تم جوان ہو بہت زندگی پڑی ہے تمہارے سامنے آگے آپ بتاؤ کہ تمہارے اس گورک دھندے میں کون کون شامل ہے سب سے پہلے نام بتاؤ بتاؤ نام نام ٹھیک ہے اور بتاؤ آج تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور تم بھی بہت ہی خوش ہو گئے ہیں نا ہاں ہاں ٹھیک ہے یا پھر تمہیں آج ایسا لگ رہا ہوگا کہ آسمان میں اڑ رہا ہوں میں ہاں ہاں بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ایسے بھی اچھا محسوس ہو رہا ہے شاید ایسا ہی ہو تو پھر کیا سوچا ہے تم نے ابھی کچھ سوچا نہیں ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دیرے دیرے دیکھ میں مزاک نہیں کر رہا وہ پریگنٹ ہے یار ہاں پتا ہے یہ بات تو ہے میں میں خوش ہوں اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت ہی اچھا محسوس کر رہا ہوں میں اور کیا کہوں تم سے بہت کچھ سوچا ہے میں نے پھرشے کے بارے میں شاید بچے کے آنے کے پاس زندگی میں ایک خوشی آ جائیں مجھے بھی ایسا لگنے لگا ہے کہ تم اچھے زندگی گزار سکتے ہو سچا سا گھر ہو بیوی ہو بچہ ہو سب خوشی خوشی چلتا رہے اچھا پریوار پیارا پریوار زندگی میں اور کیا چاہیے تمہیں ڈاد بسے تم بھی تو ہمارے پریوار میں ہی ہو تمہیں بھی بچے اچھے لگتے ہوں گے نا اور تمہیں بھی پریوار میں رہنا اچھا لگتا ہے نا تمہارا بھی ایک بچہ تھا پہلے سب ٹھیک تھا اور بعد میں بہت دیرے دیرے بگڑنے لگی آئی ہیٹ یو آئی ہیٹ یو بس اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی بس یہ لگتا تھا کہ کب موت آ جائے اب سنو میری بات تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارا اچھا خاصا پریوار ہے اور کیا چاہیے تمہیں دیکھو میرا ایسا پریوار نہیں تھا اگر میرے پاس ایسا پریوار ہوتا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ارے یہ تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور کیا چاہیے تمہیں زندگی میں اچھے کام کرنا شروع کر دو زندگی نوملی جیو تمہاری بیوی ایک اچھا پریوار ہوگا اور کیا چاہیے تمہیں زندگی میں چلو بہت ہو گئی یہ باتیں کچھ اور باتیں کرتے ہیں کچھ اور کام کرتے ہیں ہاں جیسی تمہاری مرضی چیک ہے کیوں کیا بات ہے میں ایک چیز لایا تھا پتہ نہیں کہاں گرہ دی میں تمہاری کچھ مدد کروں نہیں مجھے مدد نہیں چاہیے تم سے بالکل نہیں نہیں بالکل نہیں یہ چاہیے تم نہیں ستر ہو گئے ہیں لڑکوں کو نکالو آئیے مانو بھاؤ سواگت ہیں میں تمہاری راہ دیکھ رہا تھا اور مجھے یقین تھا کہ تم لوگ ضرور آؤ گئے سارے کمرے اور کھانا پینا سب کچھ یہاں تیار ہی ہے تم سب لوگوں کے لئے ہیلار اپنی چونچ بند رکھو یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے میں تو بس ایسے ہی حال چال پوچھنا چاہتا تھا اور کوئی بات نہیں ہے اس سے بات کرنا اس کا حال طویعت کے بارے میں پوچھنا کوئی بھی غلط بات نہیں ہے ٹھیک ہے پلیس میک ہنی پیٹ کیا تمہیں میک کو کہیں دیکھا ہے نہیں کل رات سے نہیں دیکھا میں نے اسے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اسے ہمیشہ 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 موسیقی 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 کیا میں تم سے ایک سوال پوچھوں وہ لڑکی کیوں بول لڑکی ہاں پر کیوں وہ میرے پڑوس میں رہتی ہے اور کیا اچھی لگتی ہے شاید اسے پیار کرنے لگا ہوں لگتا ہے میرے لیے بلکل صحیح ہے وہ چلو اب ہم لوگ چلتے ہیں کیا تم نے کبھی گاڑی چلائی ہے ہاں ہم لوگ جب کام کے لیے جاتے ہیں تو واقعی بہت مزے کرتے ہیں مل کر کام ختم ہونے کے بعد ہم لوگ باہر یوں ہی گھومتے پھرتے مستی کرتے رہتے ہیں ڈرگ سا کام کرنے والے بہت سارے لڑکے ہیں سب ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں دیر رات تک گھومتے رہتے ہیں کام کے وقت کام اور مستی کے وقت مستی تو تم لوگوں نے خوب مزے کیے ہاں وہ تو ہے کام کرنے والے ہم لوگ بہت تھے لیکن قریبی دوستی بہتوں کے ساتھ نہیں رہی لیکن ماں کو اور میری دوستی بہت ہی اچھی تھی ہم ایک دوسرے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے تھے کچھ بھی کر سکتے تھے ہم لوگ حالانکہ آہستہ آہستہ باقی لوگ تو بچھڑ ہی گئے بہت لوگ دور چلے گئے گئے موسیقی موسیقی اے اس طرح سمبھل کر بیٹھنا اے بھگوان اب چھوڑو بھی مزاق نی میں مزاق نہیں کر رہا ہوں کل اگر بچہ نے شکاعت کر دی کہ تم نے میرا خیال نہیں رکھا تو ارے وہ تو میری پیٹائی کر دے گا پر تم سب لوگ بچے سے اتنا ڈڑھتے کیوں ہو کیا تم لوگ کبھی بچے نہیں تھے نہیں ایسی بات نہیں ہے ایسے تم تو ابھی سے ہی ماں کا پورا پورا کرتب نے نبھانے لگ گئی ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم بھی ٹیل دینا چاہتے ہو بولو نہیں 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 مجھے اتنا کچھ پتا نہیں ہے میں سب جانتی ہوں کوئی تو بات ضرور ہے جو تم بتانا نہیں چاہتے ہو ہے نا اوکی سب سے پہلی بات کیا اپنا سیٹ بیل ٹھیک کرو کیا کہتے ہو تم مجھے کیا کرنا چاہتے ہو کوئی اچھا سا کام دیکھ لو کوئی مشکل نہیں ہو ٹرکز لینے کے لیے پیسے لگتے ہیں اتنے پیسے نہیں کما پاؤں گو نوکری سے نوکری سے میرا خرچہ نہیں چل سکتا سمجھے تم تم سمجھنے کی کوشش کرو تمہیں آنے والا بچے کے بارے میں سوچنا ہے سب کے سب مجھے ایک ہی بات سمجھا رہے ہیں جیسے مجھے تفان کا سامنا کرنا ہے مجھ پر ایک ذمہ داری ہے مجھے اسے نبھانا ہے تم کبھی نہیں سمجھو گی میں تو بس تمہاری بھلائی کے لیے یہ سب باتیں کر رہا تھا نہیں مجھے بس پیسے چاہیے اور میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں میرے لیے یہی ضروری ہے میں اچھی طرح سے سمجھ چکا ہوں تمہاری مرضی یہ تمہیں جنہ ہے کہ تمہیں فیملی چاہیے یا ڈرکس مسلمہ ہم سوری کوئی بات نہیں جب میں اٹھا تو تم وہاں پر نہیں تھی اس لئے چلے گئے یہ تو پرابلم ہے مارک آج ہماری ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی اور تم سرف کرنے چلے گئے تم یہ بات بھی پولے موسیقی موسیقی میری بات سنو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئی تھا اتنی ضروری بات تم کیسے بھول گئے وہ بھی اگر تم بھول گئے تو اسے واقعی برا لائے گا ایک کام کی بات سے تمہانا لئے کرنا چاہوگے بتاؤ مجھے کچھ کبا چاہتے ہیں دو پیک اس کے دو پیک اس کے میں کچھ کہہ رہا ہوں چلدی کرو اس کے دو پیک لے کر آو میری بات سنو کیا تمہیں اب ایک لاکھ ڈالر بھی کم لگنے لگ گئے ہیں ایک لاکھ ڈالرز ہاں ایک لاکھ ڈالر چھوووپ کیا مجھے اس کام کے لئے کہJake j backstage jانا ہوگا کب جانا ہوگا مجھے یہ بتاؤ بس تو نوچے نئے نئے ڈیل ہو چُکے تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے ڈیل یہ ہے کہ تمہیں اس میں سے پچ técر ہزار ڈالر مل جائیں گے io تمہیں اپنے پاس رکھنا ہے مطلب کیا ہے تمہارا کی ڈیل ہو گئی ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور کیا تو پھر میں کیا کروں گا میں نے تمہیں صاف صاف کہا کی تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے تمہیں بس چپ چاپ بیٹھ کر پچھتر ہزار ڈالر گل لینے ہے اور کچھ بھی نہیں دیکھو پیٹ میں کچھ سمجھا نہیں ویسے اور کون کون کیا کیا کرے گا نہیں تمہارا ساتھ اور بھی کئی لوگ ہیں مطلب ماہ قیلہ نہیں ہوں ہاں باتنا پڑے گا ذرا میری بات کو سمجھو ماہ یہ بہت ہی شاندار ڈیل ہے پرابلم کیا ہے اس کے بعد ہم یہ سب چھوڑ دیں گے نہیں نہیں پیٹھ بلکل نہیں تم چاہتے ہو کہ میں یہ یہ دیل کروں یہ بہت ہی گھٹیا ڈیل ہے تمہاری تم شاند ہو جاؤ ماہ آرے یہ آخری ڈیل ہے کسی کو بھی کوئی خبر نہیں ہوگی اور پرابلم کیا ہے ہاں وہ جان چاہی گی ارے تو کیا ہو گیا کیا کر لیگی وہ اب دیکھو یہ بڑا تاغڑا موقع ہے ہاں سے جانے مت دوئی سے تو بات پکی درنے کی ضرورت نہیں ہے ماک تم اور تمہاری ڈیل گئی بہاڑ میں مجھے اس ڈیل میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میں جانتا مجھے کیا کرنا ہے اور تم مجھے بیوکو بنانے کی کوشش کر رہے جو کہ میں ہوں نہیں مجھے پتا ہے کی مجھے کیا کرنا ہے مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے تو مجھے آپ کو کیا سمجھتے ہو چلو ایسے نہیں کرتے ہیں چلو 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 دوستو سب کچھ ٹھیک تھاک ہے نا چلو 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 Findisi نا بھی بکتے ہو جو من میں آیا کہ دیا کہین بھی دیل کر دے دیل کر دے ہو بے وکوفو فو تم بے وکوفو فو کوئی بھی باہر ٹھیک سے نہیں آتی حع قبی کی ہے کوئی بھی ڈیل کرتے ہو تمام spl sites پر ‹سپیڈ پھلاح وہ واہ faded جلو پت compassion ٹپyd ёھر ریج Lil شکتی تيو شکریہ 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 کوئی پتھائے گا کیا ہو رہی ہے صاحب میں نےźرا میں نے تمہیں اس لئے نہیں بلایا کیونکہ تم مجھے اکھے لگتے ہو مجھے einzی آپ کو فرما Recht کرنی ہے تم سے ایسے کیا فdis آیا تم نے تم لوگوں کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا اور نقصان کے ساتھ ساتھ میرو بھی دو تین آدمی بھی پکڑے گئے صرف تم لوگوں کی وجہ سے یہ کیا بکباس کروے ہو تم میرے ساتھ چلاکی کرنے کی کوشش مت کرنا تم لوگ میرے قبضے میں ہو میرے آدمی پولیس کے قبضے میں ہے پولیس ان سے میرے بارے میں بہت پوستاج کر رہی ہے اگر انہوں نے میرے بارے میں کچھ بتا دیتا ان کے ساتھ جیل میں تمہارا وہ آدمی بھی ہے تم کیسے کہ سکتے کہ وہ میرے آدمی ہے وہ تمہارا ہی آدمی ہے تم اسے لوگ بلاتے ہو اس نے اگر میرا نام لیا تو تم جانتے ہو میں کیا کروں گا میں اسے چھوڑوں گا نہیں تم کچھ بھی پکتے چاہ رہے ہو مارڈا 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 میٹھ جاؤ تم ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں دیکھتا ہوں کون ہے وہ پتا تو چلے مجھے تمہارے بھائی ہیں جو دو تین اور میرا دوست دیکھتا ہوں اس سب کی ذمہ داری مجھ پر ہے اب تمہارا کوئی آدمی نہیں مرا ہے اور جب تک میرا آدمی جیل میں ہے مجھے پتا ہے مجھے اپنا بزنس کے حصے سمالنا ہے تمہیں اپنا سمالنا ہوگا یہ میری زندگی ہے اور یہی میرا بزنس ہے ہاں مجھے پتا ہے کیا کرنا چاہیے یہ میرا بھی بزنس ہے تو ٹھیک ہے ابھی کی ابھی فیصلہ کر دو کیا مطلب ہے تمہارا وہ میرا بھی دوست ہے میں اسے دیکھ لوں گا مجھے اس کی موت چاہیے تم چاہے اسے زندہ رکھو یا مار ڈالو پر ہماری ڈیل ابھی بھی چالو ہے مجھے بھی سچائی کا پتا چلنا چاہیے کی آخر ہو کیا رہا ہے جب تک ہم ایک دوسرے کو سچائی نہیں بتائیں گے یہ بزنس کبھی نہیں چل سکتا ہے اور اس میں بہت پیسہ ہے یہ بزنس ہے مین کل صبح تک مجھے فیصلہ چاہیے اب کچھ کر بڑ ہوئی تو میں تمہارے پیچھے پڑ جاؤں گا اور میرے آدمی تمہیں نہیں چھڑیں گے سنو اس نے کیا کہا کہ یہ صرف ایک بزنس ہے وہ خود کو گاڈ فادر سمجھتا ہے کیا وہ کچھ بھی کتر ہم لوگ کچھ بھی نیٹ ہیں مجھے اچھے طرح سے پتا ہے کہ اس نے کوئی بے وکوفی کی ہوگی اور وہ پکڑا گیا اور اس کی وجہ سے ہم سب مارے جائیں گے مارک بھولو مد کہ وہ ہمارا دوست ہے نہیں بلکل نہیں کیا مطلب ہے تمہارا مارک ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوگی مانتا ہوں کہ اس نے غلطی کی ہے یہ اس کا پاگلپن ہے اور کچھ نہیں سمجھیں وہ پاگل ہے میں یہ ڈیل کروانا نہیں چاہتا یہ بھگوان میری سنجھ میں نیرہ میں کیا کروں سب کچھ سر سچ بتا دو مارک میری بات سنو تمہیں مجھ پر وشواس کرنا ہی ہوگا ان لوگوں نے مجھے بہت ستایا ہے وہ لوگ مجھے کلب سے لے کر گئے مجھے ایک چیئر پر بٹھایا ہاں پھر اور لائٹ میری آنکھوں پر جلائی مجھے بہت پیٹا ہے مجھے بار بار ایک ہی بات پوچھ رہے تھے مجھے اس کا نام بتاؤ اگر میں انہیں نہیں بتاتا تو وہ لوگ مجھے مار ڈالتے ہیں تمہیں بہت بڑی غلطی کر دی تمہیں کیا کرتا اب تو سیف نہیں ہے میں تجھے جان سے مار ڈالتے ہیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا میں تجھے مار ڈالتے ہیں کیا کھا دیا میں تجھے کیا کھا دوں گا مار ڈالتے ہیں کس مارنے سے کچھ نہیں ہوگا چپ ہو جاؤ سمجھ گیا اب میں سمجھ گیا سنو ڈالتے ہیں اب میں اسے تمہارے سب نے ہی مار ڈالتا ہوں یہ رہا تمہارا انصاف اوپا لے گیا سوالتے ہیں میرے بہت عwarz کرنا ٹھے مارک اب چلو بھی میں نے کچھ بھی نہیں بتایا ہے چلو اب میں جا رہا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ میں وہاں جا کر بچ پاؤں گا بس اب چپ ہو جاؤں میں جاتا ہوں تم نے کچھ نہیں کہا یہ دیکھو کچھ پیسے ہیں رکھ لو پہنچتے ہی کال کرنا مت بھولنا ہاں میں تم لوگوں کو بہت مس کروں گا پیسے دینے کے لیے بہت بہت دھنیواد پیسے دنیا ہی کو جائے گا سچ میں تم لوگ کی بہتی آدائیگی ہلو کیسے ہو چینم تو تم نے مجھ سے دور جانے کا فیصلہ کر ہی لیا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں تم سے معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دو مجھے پتہ ہے مجھے ڈرگز نہیں لینی چاہیے پر میں کیا کروں میں کچھ نہیں کر سکتا میں نے کوشش کی تھی ای لف یو میں سمجھتا ہوں تم میں بھی بہت تکلیف ہوئی ہوگی تم نے بھی سوچا ہوگا کہ ایک اچھا ہسپینڈ نہیں ہوں پر میں اچھا فادر ہونا چاہتا ہوں ایک اچھا فادر میں میرے زندگی میں تمہیں سب کچھ دینا چاہتا ہوں چل بہت آکر کار یہ مل گیا مجھے معاف کر دو میں نے پولیس کو کچھ بھی نہیں بتایا ہے مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو میری کوئی گلتی نہیں ہے میں نے کچھ بھی نہیں بتایا پولیس کو مجھے معاف کر دو میرے بھی شواس کرو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا ہے مجھے معاف کر دو 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 کوش پتا چلا نہیں کوشش تو کر رہا ہوں او یہ لڑکا میں دونوں نمبر ٹرائے کیا پتا نہیں کیا ہوا اسے کوئی نمبر نہیں لگ رہا ہے پھر سے کوشش کرتا ہوں یہ لڑکا بھی نا پتا نہیں کہاں پر ہے کیا کر رہا ہے ہائی کیسی ہو ہائی ارے بھاہ کیا بات ہے آج ہاں کیا ہو رہا ہے تھوڑا چکن تھوڑی وائن سب ٹھیک سے تیار کرنا میں بس ابھی تیار ہوں کا دس منٹ میں باپس آتا ہوں ملہ آئی لب یو آب کیا ہوا تم جا کہاں رہے ہو بس باہر جا رہا ہوں مجھے سب پتا ہے جب تمہیں پتا ہے تو کیوں پوچھ رہی ہو تم تو جانتی ہو کہ مجھے کام ہے اور تمہیں بس ایک بہانہ چاہیے تمہیں تو سرف کرنے میں مزا آتا ہے نا اور تم اور وہ تمہارے دوست اور وہ ڈرگز بس اس کے علامہ اور تمہیں کچھ نہیں چاہیے مجھے سب پتا ہے ارے یہ سب تو میں اپنی لئے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر بہت پیسے ملتے ہیں میری زندگی سے کوئی مطلب نہیں وہ سب باتیں ٹھیک ہیں ہم اس بارے میں باتنے بھی بات کر سکتے ہیں میں جلدی لوٹ آوں گا اب تم کہاں جا رہے ہو میں ذرا باہر جا رہا ہوں نہیں کوئی نہیں چاہتا کہ تم باہر جاؤ کوئی بھی کچھ بھی چاہے مجھے چاہنا ہے دیکھو مارکس اے دوستو کیسے ہو تم سب ایک دم مزے میں ہو بس ایک بار مارکس 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 سنو مارکس کس طرف ہو سنا تم نے مجھے بلا رہا ہے مارکس 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 چلو نا ایش کرتے ہیں آخری بار سچ بکھا تو اس کے بعد نہیں بلکل بھی نہیں چلو آؤ نا مارکس 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 موسیقی 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 اس کے سیکنڈ فون پر ہم لوگ آفیس بنا سکتے ہیں بلکل اس جگہ پر سنو لڑکے لڑکیوں یہ ایک رائفل ہے رشیان میڈ ایک ایف فٹی سیون اسے رکھنا اپنے پاس اور دیکھنا کہ یہ کیسے چلتی ہے کوئی چالا کی نہیں ہے ہی زیرا دھیان سے سنو لڑکوں تم وہاں سے جاؤ جب میں کاؤں نا تب ہی گولے چلا نا سمجھے آمی چلا میرے ساتھ آمی چلا نا آمی چلا نا آمی چلا نا کہو کاسی رہی بیوکو بہت اچھی 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 رہی بیوکو بہت بیوکو بہت بیوکو موسیقی 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 موسیقا 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 میکسکو کی ٹرین آگئی ہے میرے ٹرین آگئی مجھے جانا ہوگا ہاں مجھے پتا چلا میں جانتا ہوں سب ختم ہو گیا یہ تمہارے لیے ہے اگر اس میں پیسے ہے تو مجھے نہیں چاہیے یہ تمہارے لیے نہیں بچے کے لیے ہے میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ میں تمہارے کچھ مدد کر سکتا تو اچھا ہوتا تم اکیلی ہو اس لیے سوچا شاید تمہارے کچھ مدد کر پاؤں تم بس وہاں ٹھیک سے پہنچ جاؤ اور اپنا گھر بسا لو میں سمجھ سکتی ہوں پر میں اب واپس لوٹ کر یہاں نہیں آنا چاہتی تم کیا کر رہے ہو میں تمہارے ٹرین نہیں مس کرونا چاہتا کیا ہم بائک پر چلیں کیا تم چلوگی ہاں ہاں تو ٹھیک ہے پہ چلتے ہیں تمہارے یہی سوال ہے نا ہاں چلو میں اسے اٹھا لیتا ہوں چلو میں اٹھا سکتی ہوں نہیں تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے اور دیکھو میں بائٹ لے کر آیا ہوں چلے گا نا ٹھیک سے بیٹ پاؤ گی نا میں ایک خیال رکھوں گی چلے ٹھیک ہے ٹرائبنگ کا پہلا رول دھیرے چلاو ہاں ٹھیک ہے ٹرائبنگ کا پہلا رکھوں گی 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 موسیقی